ہیلو دوستو تو کیسے ہم سب لوگ امید کرتا ہوں کہ آپ سب لوگ خیلے سے ہوں گے تو دوستو آپ کو جیسا پتا ہے کہ فروری کے مینے کا انڈ ہو چکا ہے تو ابھی سٹارٹ ہونے جا رہا ہے مارچ کا مہینہ جس میں بہت سے ہمیں ایکسائٹنگ مویز دیکھنے کو ملے گی تو ان سب کے بارے میں ہم نے آپ کے لیے ایک لسٹ بنائی ہے چلو سٹارٹ کرتے ہیں ویڈیو کو تین مارچ کو ریلیز ہو رہی ہے کریڈ جو کہ اپنی مووی سیریز کے تھرڈ پارٹ ہے جس میں ہمیں آنٹ مین والے کینگ نظر آئیں گے رول میں اور اس کے ساتھ ہمیں مقابلہ کرتے ہوئے نظر آئیں گے بلیک پینثر ون کے جو ویلن تھے یہ مووی صرف انگلیش میں ریلیز ہونے جاری ہے دوستو تو دوستو اس کے بعد باری آتی ہے آٹھ مارچ کی جس میں سب سے پہلے تو ریلیز ہوگی تو جوٹی میں مکار مووی جس میں ہمیں دیکھنے کو ملیں گے شردہ قبور اور رمویر قبور ایک لیڈ ایکٹر میں دوستو یہ مووی تھیٹر میں ریلیز ہوگی ہولی کے ایونٹ پہ دوستو ہولی ہے اس لئے شاید اس میں زیادہ ریسپونس نہ ملے مووی کو اس میں ہمیں دیکھنے کو ملے گا کہ ایک دوسرے کو کس طرح وہ جوٹا ثابت کر کے خود پر نالزام آنے دے کس طرح وہ ایک دوسرے سے بلیک اپ کرتے ہیں تو دوستو اس کے بعد ہم بات کر لیتے ہیں دس مارچ کی جس میں ہمیں سب سے پہلے مووی دیکھنے کو ملے گی سکسٹی فائیو دوستو جی ہاں نام ہی مووی کا سکسٹی فائیو ہے اس میں ہمیں ایک موپلین کی کہانی دیکھنے کو ملے گی اور کچھ لوگ جو اس میں سوار ہیں جو کہ ہائی سپیل کی ویسے ٹائم ٹیول کر جاتا ہے اس بار ٹائم ٹیول فوچر کی بجائے پاسٹ میں ہوا ہے وہ ایک ایسے ایرہ میں پہنچ جاتے ہیں جہاں پہ ان کا سامنا ڈائنسور اور دوسری کیچ کریچر سے ہوتا ہے دوستو یہ مووی ہمیں ہندی میں دیکھنے کو بھی ملے گی اور بہت ہی زبردست مووی لگ رہی ہے میں تو بہت ایکسائٹنگ ہوں آپ کا بتانا کمنٹ سیکشن میں کہ آپ اس مووی کے لیے کتنا ایکسائٹنگ ہیں دوستو اسی کے ساتھ ہمیں تینٹ مارچ کو دیکھنے کو ملے گی سکریم مووی جو کہ سکریم مووی سکس کا سکت پارٹ ہے جو کہ ایک ہوررڈ ڈراما مووی ہے لیکن یہ زیادہ ماسٹر پیس سنی ہے ہوررڈ جینرلہ میں لیکن آپ کو کافی حد تک انٹرٹینڈ ضرور کر سکتی ہے دوستو پھر باری آتی ہے سترہ مارچ کی جس میں ہمیں سب سے پہلے دیکھنے کو ملے گی شہزائم ٹو دوستو فرسٹ پارٹ تو ہر کسی نے دیکھا ہوگا لیکن اس کا ٹیلر دیکھ کے تو بہت زبردست اور مزہ آیا تھا دیکھتے ہیں مووی میں ہمیں وہ کیا دکھاتے ہیں کس طرح مووی ثابت ہوتی ہے دوستو سترہ مارچ کو ہمیں دیکھنے میں ملے گی ایک مووی زبی گاتو دوستو جس میں کپل شرما ہمیں لیڈ رول میں نظر آئیں گے جو کہ ایک ڈلیوری بھائی کا کام کرتے ہیں دوستو ہمیں دیکھنا ہے کہ وہ کس طرح سے سیریس لور پلے کر سکتے ہیں تو اس مووی کو دیکھنے کے لیے میں ایکسائٹڈ ہوں جیسا کہ میں نے آپ کو شزائم موٹو مووی اور دوسری 65 پروجیکٹ کے لیے کہا ہے یہ مووی میں ملے ایک بہت اہم ثابت ہونے والی ہے تو دوستو اب بات کر لیتے ہیں 24 مارچ کی دوستو کیا کہوں آپ کو بھائی صاحب جون وک پارٹ 4 کی بات کرنا ہوں میں اس کے لیے کون ایکسائٹڈ نہیں ہے آج کلائے میں تو ہر بندہ ہی جون وک بننا چاہ رہا ہے دوستو اگر آپ نے اس کے تین پارٹ پہلے دیکھے ہیں تو میں خود دعویٰ کر سکتا ہوں کہ آپ اس پارٹ کے لیے بے سبری سے انتظار کر رہے ہیں بلکل میری طرح تو دوستو میں بات کر لیتا ہوں 30 مارچ کو آنے والی ہے مارچ کی سب سے لاسٹ مووی جس کا نام ہے بولا جو کہ اجے دیوگن جس میں ریڈ رول پلیپ کریں گے اور ساتھ ساتھ اپنی ڈریکشن کا کمال بھی دکھائیں گے دوستو جیسا کہ آپ کو پتا ہے کہ انہوں نے دریشن 1 اور دریشن 2 میں اپنی ڈریکشن دکھائی تھی اور کافی حد تک چینجن کی تھی اسی طرح انہوں نے بولا ہمیں بھی کافی چینجن کی ہے جو کہ افیشلی ریمیک ہے ایک ملیالم مووی کا جس کا نام ہے کیتھی ہو سکتا ہے یہ مووی ان کے لیے زیادہ بلوگ بسٹر ثابت نہ ہو کیونکہ جو کیتھی مووی اس نے اچھا خاصا بلوگ سافر پر پرفارمد کیا تھا تو دیکھتے ہیں کیسے انہوں نے اپنی چینجز کی ہیں اپنی ڈریکشن کے اندر تو اس مووی کو دیکھنے کے لیے میں بھی ایکسائٹڈ ہوں کیونکہ میں ان چینجز کو دیکھنا چاہتا ہوں ان کرٹیکل پوائنٹس کو دیکھنا چاہتا ہوں جن کو عجیدیوکر نے اپنے حساب سے ریمیک کیا ہے